پی ڈی پی سارٹر محبوبہ مفتی آج بھی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 370 پر سنوائی کی دوران موجود رہیں اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ موڈی حکومت نے جلد بازی میں دفعہ 370 کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا میں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک گیر قانونی طریقے سے بی ڈی پی نے اس ملک کی کانسٹریوشن کو سبورٹ کیا اور اس کے بعد جمہو کشمیر کے کانسٹریوشن کو ختم کیا اور ہماری سپیشل سٹیٹس کو ختم کیا اب یہ جو سپریم کورٹ ہے میرے نزدیک سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کیا وہ بگوان کرشن کا رول کرنا چاہتے ہیں یا درت راشتر کا اگر بگوان کرشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے ساتھ انیائی ہوا ہے جو پاپ ہوا ہے اس کو درست کرنا پڑے گا اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر درت راشتر کی طرح جو ہے آنکھوں سے پٹی باندھ کے اگر وہ رول کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس میں کیا کہیں ہم ان سے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم تو چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے کیونکہ پورے جمہو کشمیر کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرح کیونکہ ایک چیز ابھی بچی ہے ہمارے جمہو کشمیر کے ملک کے رشتوں میں وہ یہ سپریم کورٹ ہے تو اس لئے اب سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں مگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف کریں گے مرسات ہی ہم یہ بھی کہہ ہماری جو سٹرگل یہاں کے ختم نہیں ہوتی ہے ہماری سٹرگل جاری رہے گی جمہو کشمیر کا جو تشخص ہے جمہو کشمیر کے جو سمسیا ہے جس کو سمسیا بی جے پی نے بنایا بی جے پی کی جو مدر پارٹیز ہیں ہندو مہا سبا نے بنایا نے تو جمہو کشمیر کے لوگوں نے کھلے دل سے انیس سو سنتالیس میں اس ملک کا ہاتھ تھاما تھا کچھ شرطوں پہ کچھ سیف گارڈز پہ مگر ہندو مہا سبا نے اسی وقت یہ شور مچانا شروع کیا ہے ایک سمیدان ایک بیدان ایک پردان جس کی وجہ سے کشمیر کے جمہو کشمیر کے لوگوں کو لگا کہ یہ لوگ تو ہمیں دوخہ دے رہے ہیں ہم سے وعدہ کرنے کے بعد ہی ہم سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے جمہو کشمیر کی سمسیا آج تک یہاں پہنچی اور دوہزار انیس میں جس وقت انہوں نے تین سو ستر کو گیر آئینی طریقے سے ختم کیا تو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بھاتی جنرٹا پارٹی پر حملہ آور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں محبوبہ مفتی راٹیکل تری سیونٹی پر روزانہ کی بنیاد پر سنوائی ہو رہی ہے آج بھی سنوائی ہوئی اور سنوائی کی دوران سپریم کورٹ میں موجود رہی محبوبہ مفتی شیرین ایلیزابیت ہمائی ساتھ ہمائی ریپوٹر جو رہی ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ شیرین آج کی پوسیڈنگز کیسی رہی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بار پھر سے محبوبہ مفتی سنٹرل گورنمنٹ پر حملہ آور دکھائی دی دیکھیں یہ تین سو ستر آرٹیکل پر جو ہے یہ ساتھوہ دن ہے یہ چل رہی ہے اور پچھلے دو دن سے محبوبہ مفتی اس ہیارنگ میں سپریم کورٹ موجود ہے اور آج بھی جب وہ سپریم کورٹ آئی جب ہیارنگ قریب چار بجے ختم ہوئی تو دوبارہ بہار آکے انہوں نے کہا کہ کتنا ایموشنل ایک ایشو ہے تین سو ستر جب بات کرتے ہیں تو وہ کافی ایموشنل ایشو ہے جمعو این کشمیر کے لوگوں کے لیے اور پھر سے انہوں نے حملہ کیا ہے سینٹری گورنمنٹ میں کی گورنمنٹ پہ کہ بنا سوچے سمجھے جو ہے یہ ایک نیتی لائی گئی ہے اور اس کو ہٹانا ہی پڑے گا ایسا ایک مانگ بھی محبوبہ مفتی نے اپنے میڈیا سی سمبوزت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو اس پہ یہ بھی کہا انہوں نے کیسے جو چیزیں ہیں وہ کیسے بدل رہی ہیں آن گراؤنڈ اور کیسے پریشانیاں گھلنی پڑ رہی ہیں لوگوں کو تو ابھی ہیئرنگ جو آج کی ہیئرنگ تھی وہ سماپت ہوئی ہے لیکن کل دوبارہ اس 370 اپروگیشن پہ دوبارہ ہیئرنگ سنی جائے گی حالانکہ آج کی جو ہیئرنگ تھی پوری طریقے سے وہ جو پیٹیشنر کی سائیڈ ہے وہ سنا گیا اور کل دوبارہ پھر سے اس کو ہیئرنگ کو کنٹنیل کیا جائے گا بلکل تو لگتار براب سنوائی جاری ہے آٹیکل تین سو ستر پر اور سب سے اہم بات اور جو خاص بات یہ ہے کہ جمہو کشمی کے جو اہم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ سپریم کورٹ میں سنوائی کی دوران موجود رہی ہیں سب سے پہلے فاروق عبداللہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ موجود رہے عمر عبداللہ بھی موجود رہے اس کے بعد مہبوبہ مفتی سرجاد لون یہ تمام لوگ سپریم کورٹ میں سنوائی کی دوران موجود رہے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں شیرین یہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے عوام کو لوگوں کو کہ وہ آٹیکل تین سو ستر کے مدے پر ناصف بیان بازی کرتے ہیں بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت وہ سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں کیا میسیج آپ کو لگتا ہے یہ دینا چاہ رہے ہیں شیرین شیرین اس وقت چاہتا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے تو محبوع مفتی ایک بار پھر سے آج سپریم کورٹ میں آٹیکل تین سو ستر کے مدے پر موجود رہیں سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد ایک بار پھر سے جب وہ باہر آئیں تو میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی پر حملہ آور نظر آئیں